کلو زلا میں گت سپ تہاں اونچی پہاڑیوں پر ہوئی بھرفباری اور نشلک شتروں میں ورشہ کے چلتے باغوانوں کو سیب کی فصل کو نقصان ہونے کی چنتہ ستا رہی ہے کلو زلا کے نشلک شتروں میں سیب کے پیڑوں میں پھول کھلے ہیں ایسے میں بے موسمی بھرفباری اور بارش سے لگا تار تاپمان گرنے سے نقصان ہو رہا ہے جس کے چلتے باغوانوں کو فصل خراب ہونے سے آرثک نقصان کی بھی چنتہ ستا رہی ہے باغوانوں کا کہنا ہے کہ برفباری سے تاپمان میں گراؤت اور اس کے علاوہ کئی شتروں میں اولا ورشتی سے سیب کے پیڑوں پر کھلے پھولوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے تو اب جب پیڑ ہی گر گیا ہے تیمپریچر ڈاؤن ہو گیا تو سیدھ اسی بات ہے کہ آج کل تو وہ دوپ چاہی تھی سیب کے لیے پھول لگ رہا ہے اس وقت تو موسم ساپ چاہی تھا یہاں بارش ہی ہوئی بارش سے بھی نقصان ہوتا ہے یہاں تو برف ہی آئی برف سے تو نیچرلی سیدھ اسی بات ہے کہ تیمپریچر کافی ڈاؤن ہوگر سیب کا نقصان اندازن لگتا یہ ہے کہ بہت نقصان ہو سیب کا کافی فصلہ اس وارے کچھ امید نہیں ہے کہ فصلہ آئے گی موسم چار دن بارش رہی جس سے ایک دم موسم ساپ ہو گیا اور اس میں جو ہے پھول گرنے شروع ہو جائے گے تو اس لیے سیب کی فصل کے لیے جو ہے یہ بارش ہانکارک ہے موسیقی موسیقی